نئی صبح کی اوڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جسٹس یاہیہ آفریدی کے لیے چیلنجز کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے سلیم کاہر کی اگر آپ نئی صبح کی اوڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ یاہیہ آفریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن گئے لیکن ان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے جس کا نتیجہ تین سال کے بعد نکلے گا جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے اور جس کی بنیاد پر انہیں یاد رکھا جائے گا تب ہی ان کے پاس ہونے یا فیل ہونے کا فیصلہ ہوگا ججوں نے سیاست بہت کر لی آزادی اور نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے سچے یا جھوٹے تاثر کے تمغے بھی کچھ نے اپنے سینوں پر سجا لیے اور کچھ یہ تمغے سجانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اپنے فیصلوں میں شیکسپرین انگلیش لکھنے انگریزی نوولوں کا ذکر کرنے اور یہ تاثر دینے کہ میرے جیسا کوئی نہیں کا مقابلہ بھی کر چکے اب خدارہ اپنا بنیادی کام بھی کر لیں نئے چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ عدلیہ کو اپنے اصل کام یعنی عوام کو جلد اور سستہ انصاف دینے پر بھی لگا دیں اب ٹی وی چینلز کے ٹکرز اور بریکنگ نیوز کو بھول کر اس ملک کے عوام کو انصاف دیں لاکھوں مقدمات جو عدالتوں میں سالہا سال اور دہائیوں سے پڑے ہیں ان کا فیصلہ کریں لوگ جو کوٹ کچہری کا نام سن کر ڈرتے ہیں ان کا پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد بحال کریں ہمیں سیاسی جج نہیں چاہیے ہمیں وہ جج چاہیے جو عوام کو جلد انصاف دے یہ وہ اصل چیلنج ہے جس کا چیف جسٹس یحیہ آفریدی کو سامنا ہے پاکستان کی عدلیہ پر کسی کو اعتماد نہیں اگر ایک طرف عوام اپنے عدالتی نظام سے بہت مایوس ہیں تو دوسری طرف دنیا بھر میں بھی ہماری عدلیہ آخری نمبروں پر آتی ہے چند روز قبل آنے والی رول آف لوگ کی ریپورٹ برائے دوہزار چوبیس میں 142 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 129 رہا جس کا مطلب ہے کہ ہمارا حال بہت ہی برا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے ہماری عالی عدلیہ خصوصا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ایک دوسرے کو اپنے عدالتی فیصلوں اور خطوط کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے عدالت عزمہ اور اس کے ججز کے احترام میں بہت کمی واقع ہوئی ہے اس نے ججوں اور عالی عدلیہ پر لوگوں کو جگ ہنسائی کا موقع فراہم کیا ہے یعنی جج خود اپنے آپ کا اور عدلیہ کے مزاق کا ذریعہ بن چکے ہیں ایسے خط جنہیں فوری طور پر میڈیا کو لیک کیا جاتا ہے لکھنے کا رواج سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا اور اب تو یہ عمل اتنا رواج پا چکا ہے کہ آئے روز ایک جج دوسرے جج کی پوری دنیا کے سامنے ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے دن جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا اور اس میں جس قسم کی زبان استعمال ہوئی اسے پڑھ کر افسوس ہوا اس خط میں جسٹس منصور نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایسی تیسی کی جس پر بہت سے لوگ خوش ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اس بات پر حیران بھی ہوئے کہ جسٹس منصور نے یہ کیا خط لکھا کیسے زبان استعمال کی اور کس موقع پر ایسا کیا کسی کے لیے اگر اس خط نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسپوز کیا تو دوسروں کے لیے ایسا کرنے سے جسٹس منصور خود ایکسپوز ہو گئے بہت اچھا ہو کہ نئے چیف جسٹس عالی عدلیہ میں اس رجحان کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں اور ایسے خطوط کو لکھ کر انہیں میڈیا کو لکھ کرنے پر فوری پابندی لگائیں آپس کے اختلافات کو بند کمرے میں آپس میں بیٹھ کر حل کریں بجائے اس کے کہ دنیا بھر کے سامنے اپنا ہی تماشا بنواتے رہیں کچھ عرصے سے ہماری عالی عدلیہ خصوصا سپریم کورٹ بہت بری طرح سے تقسیم ہے جج سیاست دانوں سے زیادہ سیاسی بن چکے ہیں چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کا یہ بھی چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح ججوں کو سیاست سے پاک کرتے ہیں جس نے سیاست کرنی ہے وہ جج کے عہدے سے استیفہ دے اور کھل کر سیاست کر لے جج ہو اور اسے دیکھ کر ہی پتا چل جائے کہ یہ کس سیاسی جماعت کے حق میں اور کس سیاسی جماعت کے خلاف فیصلہ کرے گا تو پھر ایسے ججوں کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آیا وہ اپنے کام اور اپنی حلف سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں ایسے جج اگر اپنی سیاست نہیں چھوڑتے تو ان کے لیے سیاست کے میدان کا راستہ ہموار کرنے کا بقاعدہ طریقہ بھی نئے چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے تاکہ ہماری عدالتوں میں منصفوں کی جگہ کوئی سیاست دان نہ بیٹھا ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی